امریکی سینہ کی واپسی کے بعد تالیبان نے افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے حالانکہ امریکی سینہ ابھی پوری طرح سے لوٹی بھی نہیں ہے پھر بھی تالیبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے 85% جگہوں پر وہاں قبضہ کر چکا ہے اور بچی ہوئی جگہوں پر بھی وہاں اپنا حق جمع لے گا تالیبان کافی سمیسے اس فراغ میں تھا کہ امریکی سینہ افغانستان سے جائے اور وہ تالیبان پر پوری طرح اپنا قبضہ زما سکے اور اگ سینکوں کی واپسی کے بعد تالیبان افغانستان پر قبضہ کرنے کی رن نیتی پر کام کرتا دکھائی دے رہا ہے تالیبان نے قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عجیب و گریب میم وہاں کی جنتہ پر سوپنا چالو کر دیے ہیں اور افغانی سینک بھی قبضے کے کارن بھاگ رہے ہیں کچھ افغانی سینک بھاگ کر ایران پہنچے تھے ایرانی سرکار نے ان سے ہتیار لے کر انہیں پناہ تو دی پر جلد ہی افغان واپسی کو کہا امریکہ ہی کچھ سالوں تک تالیبان کی مدد کرتے آیا تھا وہ تالیبان کو سٹرنگر مسائل اور خطرناک ہتیار مہینیاں کراتا تھا لیکن 2001 کے ورلڈ ٹریٹ سینٹر میں حملے کے بعد امریکہ نے اپنی نیتیوں کو بدلا اور افغانستان میں امریکی سینہ تینات کر دی اور اب امریکی سینہ کی واپسی کے بعد تالیبان آگے بڑھ گیا ہے اور سوٹروں کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ امریکی سینہ اپنے پیچھے کئی ہتیار چھوڑ گئی ہے جو تالیبان سینکوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جن کا استعمال وہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں افغانستان، بھارت اور پاکستان دونوں کا ہی پڑوسی دیش ہے افغانستان پر بڑھتے تالیبان کے قبضے کا اثر بھارت پر پڑھنا بھی لازمی ہے تالیبان کا بڑھتا قبضہ پاکستانی آتنگوادیوں کو جمہو کشمیر میں آتنگواد کو مضبوط کرنے میں مدد کرے گا جو بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اسی خطری کی آشنکہ کے چلتے بھارتی ویدیش منترالے نے افغانستان میں موجود اپنے بھارتی راجنائیکوں اور سینیکوں کو ستھیتی میں صدار ہونے تک بھارت واپس بلالیا ہے بھارتی ویدیش منترالے اپنے کابول اور انی جگہوں پر رہ رہے بھارتی سینیکوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے افغانستان سرکار اور کابول استد بھارتی دوتاواس سے لگاتار سمپرک بنائے ہوئے ہیں اور اسیتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ اب تک افغانستان میں رہ رہے اپنے سینیکوں پر لگ بھگ 150 لاکھ کروڑ روپے تک کھلچ کر چکا ہے اور وہیں بھارت نے بھی پچھلے کچھ ورشوں میں بائیس سو کروڑ روپے تک افغانستان میں نیویش کیا ہے لیکن تالیبان کے آنے کے بعد بھارت کے نیویش پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے افغانی سرکشہ بلوں پر بھروسہ جتایا تھا کہ وہ تالیبانیوں پر کابو کر لیں گے پر اس پر تالیبانیوں نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ چاہیں تو دو سپتہ میں پورے افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں وہی امریکی سینہ کی واپسی کو لے کر پاکستان امریکہ پر بھڑکا ہوا ہے پاکستان کا ماننا ہے کہ تالیبان کا بڑھتا قبضہ افغانستان میں گرہ یوت کے سنکیت دے رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو پاکستانی سیما پر افغانی شرنارتیوں کی سنکیہ بڑھ جائے گی اور آتنگوات کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا پاکستانی راجنیتہ فواد چودری نے پاکستان کے لوگوں کو آشواشن دیا اور کہا پاکستان کسی بھی ستھی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اور ان کی افغان نیتی پاکستان کے ہت میں ہوگی تالیبان کے بڑھتے قبضے کے ساتھ افغانستانیوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی دیشوں کی بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو آتنگ کی سنگٹن مجبوط ہو جائیں گے جو دیشوں کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے وہیں تالیبانی قبضے کے چلتے افغان میں گرہ یدھ ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں اور اگر یدھ ہوتا ہے تو کئی دیشوں کو کٹھن پرستیجیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے